اسلام علیکم روز نگر کے ساتھ میں ہوں مدیہا نصار اور میں ہوں شاہ نصیم سب سے پہلے شامل کریں گے ہیڈلائنز امریکی صدر ٹرم کا پیغام قابل افسوس ہے جتنی مضمت کی جائے کم ہے پاکزانی قوم نے دہشت گردی کے خلاف بے پناہ قربانیہ دی وزرعالہ پنجاب شہباز شریف کہتے ہیں دشمن اور اغیار للکار رہے ہیں مولک انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا پاکزان نے قربانیاں ڈالرد کے لیے نہیں امن کے لیے دی ہیں حکومتی اقدامات کی وجہ سے دہشت گردی میں کمی ہوئی فیفان کی وزیر رانہ تنویر کہتے ہیں مسلم لیگ دوم دوہزار اٹھارے میں باری اسکریت سے جیتے گی مستقبل میں شہباز شریف کو وزیری آزم بنانے کا فیصلہ خوش آئندہ ہے وفاقی حکومت کو پرواہ ہے بلوڑیستان میں کیا ہو رہا ہے کوئی ایک وفاقی وزیر بھی بلوڑیستان گیا لگتا ہے نواز شریف نہیں چاہتے حکومت مدد پوری کرے بلاول بھٹوزرداری کا سوئیت سربراہ عوامی مسلم شیخ رشید کا کہنا ہے کہ ہدیبیا عزیزیا اور دیگر کیسز کے تمام چور پکڑے جائیں گے ملک کی تقدیر بدلنے جا رہی ہے عوام جلد خوش خبری سنیں گے امریکی صدر ٹرمپ اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ پاکستان کو چھوڑ دے نیو یوک ٹائمز نے خبردار کر دیا پاکستان کے خلاف فیصلے سے لگتا نہیں کہ ٹرمپ کے پاس اثرات سے نمٹنے کی پالیسی ہے ٹرمپ نے پارٹنر کو دور کرنے کا فیصلہ چین کے لیے فائدہ مند ہوگا ٹرمپ انتظام یا دیگر سفارتی طریقے اپنائے شور مچانے کی مجائے خاموش بات کیس کی ضرورت ہے واشنگٹن پوست کہتا ہے ٹرمپ کے سبب 2018 میں سیاسی پساد 2017 سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے امداد بند کرنے گا پاکستان نے افغانستان میں اتحادی پوچی سپلائی لائنگ بند کر دی تو کیا ہوگا امریکہ نے سامان کی مستلکل تفصیل کے لیے منصوبے بنا لیے افغانستان میں اتحادی پوچ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ سامان افغانستان بجوانے کے لیے شارٹر تیارے بھی استعمال دی جا سکتے ہیں ہیرلینز آپ نے جانی بلڈل کا بقاعدہ آغاز کریں گے لیکن ایک شورٹ بریک کے بعد دیکھیں گے روز نوز موسیقی 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 بین اکاب ایک ہی بات کے ساتھ change change can be many things for the brave, the courageous, the righteous the ones who believe that suffering injustice is as wrong as perpetuating it change is a weapon for the wronged, the with the wise the exploited, the ones who cried for justice change is a friend for the forward looking the optimists, the brave hearts the ones who always see the glass half full change is hope for the evil that resides among men for the corrupt of heart and soul for the darkness that broods in their hearts change is an enemy for the driven, the crusading, the compassionate, the believers the believers in right over wrong change is power in every corner of the country we have been many things to many people at many times but for those who are true patriots of this country and can do everything for patriotism to them we will always stand for the power of change and can do everything for the fail of the unity of the human beings and can be different we have been many things to many people at the end of the country we will always stand for the fire of change c-fi I know روز کے اخبارات دیکھئے ہر جمعیرات اور جمعے قصو آج بد کر پاس منٹ پر صرف روز نیوز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کا حوث کرتے ہیں فائن شف یہ سیپ میک جو ہے یہ ایک آنکھ نہیں با رہا امریکہ کو اور انڈیا کو بھو انٹریکشنز اگر آپ یوت کے ساتھ کریں گے تو اسی سے آپ کی انٹیگریشن شروع ہو جائے گی ڈائلوگ کے دروازے ہمارے لئے کھلے ہوئے یہ ڈائلوگ کا نتیزہ ہے جو لوگ واپسہ ہیں انڈیا نہ صرف یہ کہ دہشتگردی کروا رہا ہے بلکہ دہشتگردی کے لئے فائننسنگ کر رہا ہے اس وقت موگوزہ کشمیر نے 20 سال سے کم عمر کے موگوزہ ہے انہوں نے تحریک کا اپنے ہاتھ ہو دیا انڈیا کے نوکلی سپرائز گروپ کے میمبرشپ کے لئے جو اپلائی کرنا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی پریمیچور ہے مشرف صاحب کا یہ ایک کنکلوجن تھا کہ ہم تالیبان کے ساتھ کھڑے نہ ہوں امن کے خاطر اقدام ہوگا وہ کوئی بھی کرے وہ ہم سب کے لئے ضروری ہے کہ ہم اس کو سپورٹ کریں ریجز کو اسی لئے بلائے جاتا ہے کہ معاملات جب حد سے باہر نکل جائیں یا اللہ یہ تیری فورس ہے یہ پاکستان کی فورس ہے کسی بے گناہ سے ہم سے زیادتی نہیں کرتا دیکھئے پروگرام روز کی تحقیق حرپیر اور منگل کی راہ گیارہ بچ کر پانچ منٹ پر صرف روز نیوز پر بنیے اب بھی روز نیوز کی آواز آپ کے قریب رونما ہونے والے غیر معمولی واقعات کے ویڈیوز یا تصاویر واتس ایپ کیجئے اس نمبرز پر 0331 5121 818 0351070666 اسلام علیکم ناظرین یہ آئے گا تو یہ غلط ہے تو یہ برا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بہت ہے کہ جو پشتون ہیں وہ طالبان نہیں لیکن تمام طالبان پشتون ہیں آپ نے ایک گروہ کو ایک لسانی اعتبار سے جوگرپائی اعتبار سے آپ نے دشت کردی کے ساتھ مرسلے کر دی آپ نے اپنے چینل پر اگر بھر بھر تضان ہوگی تو اس کا ایک اچھا اثر ہوگا یہاں تک سکوکورٹ ایک وقت شائع ہونے والا پاکستان کا کثیر الاشاد روز نامہ پاکستان روز نامہ پاکستان مزید تفصیلات جانیں گے حیدر آباد سے عاشق حسین کی اس رپورٹ میں پاک سرزمین پارٹی کے زیر اتمام حیدر آباد کے پکا قلعہ میں جنرل ورکس اجلاس منقض ہوا جہاں پارٹی کے چیرمن مصطفیٰ کمال نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اب الیکشن کی فکر نہیں ہے کراچی حیدر آباد کی عوام نے ہمیں کامیابی دے دی ہے مصطفیٰ کمال کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایمکیو ایم کے کراچی حیدر آباد میں میر ایم این اے اور ایم پی ایز موجود ہیں مگر کراچی حیدر آباد کی ہر گلی میں کچرا ہے یہ لوگ عوامی مسائل حل کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں جنرل ورکز اجلاس میں آنیس قائم خانی نے بھی خطاب کیا جبکہ اجلاس کے اختتام پر آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا گیا کامیرامین محمد عاصف کے ساتھ عاشق حسین روز نیوز حضر آباد آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ جیکب آباد سومرو اتحاد پاکستان کے چیئرمین چیف سردار سجاد احمد سومرو نے کہا ہے کہ سومرو برادری کے کچھ بیوروکریٹس آلہ حدو پر فائل دینے کے باوجود برادری کے لیے کچھ نہیں کر سکے یہ بات انہوں نے جیکب آباد کی شہلیانی ہاؤس میں سومرو برادری کے مناقضہ جلسے سے خطاب اور میڈیا سے بات چیف کرتے ہوئے کہی انہوں نے کہا کہ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ سومرو برادری کے کچھ آلہ عودوں پر فائل دینے کے باوجود بھی اپنی سومرو برادری کے لیے کچھ نہیں کر سکے جس کی وجہ سے کسیر تعداد میں سومرو لوگ دوسروں کے دروازے پر اپنے مسائل کے حل کے لیے بٹتے رہتے ہیں انہوں نے کہا کہ انہیں تعلیم صحت سمیت دیگر بنیادی سہولیات نہیں مل رہی جو ان کا حق ہے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا کوئی سیاسی اتحاد نہیں لیکن یہ پیغام لے کر سندھ پلوچستان سمیت پورے ملک میں اکٹھا کرنے کے لیے نکلا ہوں انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ مقصد نہیں کہ ہمارے کہنے پر وہ ووٹ دیں جہاں ان کو فائدہ ملے وہی ووٹ کا حق ادا کریں انہوں نے کہا کہ آج پوری قوم کی جانب سے مجھ پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے اسے اپنی قوم سمیت دیگر برادری کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کروں گا اس موقع پر سندھ پلوچستان اور دیگر ازنا سے تعلق رکھنے والی سومرو برادری کے معززین نے شرکت کی اور جلسے سے خطاب کیا اب آپ کو خبر دیں گے مزفر آباد سے آپ کو بتائیں کہ نو منتخب ایڈمیسٹریٹر زلہ کونسل فرید خان کی تائیناتی کے بعد ان کا تاریخ ساز استقبال کیا گیا مزفر آباد سے جہلم ویلی تک ان کو بڑی کافلے کی صورت میں لیا گیا تفصیلات کے مطابق ریلی میں ہزاروں افراد نے شرکت کی ریلی مزفر آباد سے شروع ہی اور جگہ جگہ مسلمی نون کی کارکنان نے فرید خان کا استقبال کیا فرید خان کو ایڈمیسٹریٹر زلہ کونسل بننے پر مبارک بات پیش کی گئی جبکہ ہٹیاں والا پہنچنے پر ایک جلسے کا بھی نقاط کیا گیا جس سے خطاب کرتے ہوئے نو منتخب ایڈمیسٹریٹر فرید خان ایم ایل اے ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر عباسی وزیر حکومت نورین آرے اور سابق ممبر کشمیر کونسل فاقت آوان و دیگر نے کہا کہ مسلمی نون اپنے تمام ورکرز کی عزت نفس کو کسی صورت مجرور نہیں ہونے دے گی ورکرز اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں اور کسی بھی سادش کا حصہ نہ بنے مسلمی نون حقیقی معنی میں عوامی خدمت بیروزگاری کے خاتمے اور دیگر شعبوں میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے اس موقع پر فرید خان کو ایڈمیسٹریٹر زلہ کونسل بننے پر تمام اہل علاقہ کے نمائندوں نے مبارک بات پیش کی روک کریں گے حیدر آباد کا تو عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما شاہی سید کا کہنا ہے کہ اس وقت ملک میں مہادر آئی ہے اور یہ سب کچھ نواز شریف اور کسی کے بھی فائدے میں نہیں ہے حکومت کو چاہیے اے پی سی بلائیں اور اس دلدل سے نکل جائیں شاہی سید کا عوامی نیشنل پارٹی حیدر آباد کے انتقال کر جانے والے رہنما لالا دادو خان کے گھر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اس وقت ملک میں مہادر آئی ہے اور یہ سب کچھ نواز شریف اور کسی کے بھی فائدے میں نہیں ہے انہوں نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ اے پی سی بلائیں اور اس دلدل سے نکل جائیں شاہی سید کا کہنا تھا کہ ہم عمران خان کی نہیں آئین کی حمایت کرتے ہیں الیکشن کمیشن کو اپنے پاولز استعمال کرنے چاہیے پینامہ میں چار سو سے زیادہ نام تھے پر سزا صرف ایک کو ہی ہوئی یہاں اعتصاب سب کا ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ کے پی کے میں ترکیاتی کام صرف سوشل میڈیا پر دکھائی جا رہے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ پاٹا کو کے پی کے میں زم کیا جائے کراچی کی صورتحال کے سوال پر شاہی سید کا جواب دیتے ہوئے کہنا تھا کہ کراچی آپریشن کو عوامی نیشنل پارٹی نے ویلکم کیا تھا آپریشن آخری دیشتگردی کے خاتمے تک جاری رہنا چاہیے انہوں نے کہا کہ کراچی کی ہلکے بندیاں بھی غلط ہوئی ہیں ڈی جی خان کے مضافاتی علاقے میں بڑی کاروائی برف خانے کی آڑ میں ملاور زدہ جالی دودھ تیار کرنے والا گروہ پکڑا گیا ڈی جی فور آتھارٹی کے مطابق اقبال آئیس فیکٹری میں زائد المیاد پاودر سے دودھ تیار کر کے فریز کیا جاتا تھا ڈی جی خان کے مضافاتی علاقے میں بڑی کاروائی برف خانے کی آڑ میں ملاور زدہ جالی دودھ تیار کرنے والا گروہ پکڑا گیا ڈی جی فور آتھارٹی نورل امین مینگل کے مطابق آئیس فیکٹری میں زائد المیاد پاودر سے دودھ تیار کر کے فریز کیا جاتا تھا دودھ برف کے بلوکس کی صورت میں جنوبی پنجاب میں بھیجا جاتا تھا دو ہزار لیٹر تیار دودھ موقع پر طرف کر دیا گیا تمام ملزمان موقع سے فرار ہو گئے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا گیا جدید دنیا کی طرح دودھ میں ملاورت کے خاتمے کا واحد حال پیسٹورائزیشن ہی نہیں پیسٹورائزیشن پلانٹس لگانے کی حکمت عملی میں مصبت پیش رکھ جاری ہے پانچ سال میں مکمل کر لیں گے ماروک برینڈز کی جالی سلانٹی اور چپس تیار کرنے والی فیکٹری بھی سیل کر دی گئی ڈی جی فور آتھارٹی کا کہنا ہے کہ ناکس تیل ٹیکسٹائل کلرز اور گلی سڑی اشیاء خردنوش کے استعمال سے چپس تیار کیے جا رہے تھے پیکنگ پر کراسی اور ملتان کا پتہ درج تھا تمام ناکس اشیاء خردنوش موقع پر ستلف کر دی گئیں خبروں کا ایک سلسلہ جاری رہے گا لیکن یہاں پر لیں گے ایک شورٹ پریک ہمارے ساتھ رہیے گا ہمارے ساتھ رہے گا راولپنڈی اسلام آباد اور اس کے مضافات میں آزان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے دوسرے علاقوں کے رہنے والے لوگ اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں اللہ اکبر 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 موسیقی 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 ہی علی الفلاح ہی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اے اللہ اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمائی مقام فضیلت اور بلند درجاتہ فرما اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا موسیقی 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 اگرچہ بوت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکمِ اعزام لا الہ الا اللہ پاکستان کی بنیاد نہ لسانی قومیت ہے نہ ثقافتی قومیت ہے نہ جوگرافیائی قومیت ہے اگر پاکستان کی بنیاد لسانی قومیت ثقافتی قومیت یا جوگرافیائی قومیت ہوتی تو پھر پنجاب تقسیم نہ ہوتا پھر پنجاب تقسیم نہ ہوتا پاکستان کی بنیاد صرف اور صرف مسلم قومیت ہے اور حضرت قائد آدم نے ہندوستان کے کریا کریا خلیانے خلیانے میں ایک ہی نعرہ برن کیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جنہی یہ ایک گینگ اپ قسم کی نو پارٹیوں کا ایک الائنس کی بائیس اگست کی جو تقریر ہے جس میں اس نے کہا کہ جاؤ امریکہ کے پاس جاؤ جاؤ اسرائیل کے پاس جاؤ جاؤ ہندوستان کے پاس جاؤ جاؤ ایران کے پاس جاؤ اور وہاں کہو کہ ہماری مدد کرو اور اس فوج سے ہمیں پہ جاؤ دیکھئے پروگرام تاریخ پاچستان احمد رزا قصوری کے ساتھ ہر ہفتہ اور اتوار کی شام سات بس کر پانچ منٹ پر صرف روز نیوز روز نگر کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو خبر دیں گے بکھر سے آپ کو بتائیں کہ زیرہ بکھر میں واقعی تمام تھانہ جات اور چوکیوں پر پولیس مرازمین کو سہولیات کی فرامی اور زیرہ بھر میں امن و آمہ کا قیام میری اولین ذمہ داری ہے یہ بات ڈی پیو بکھر خالد مسود چودری نے دازل چوکی میں تعمیر کی جانے والے اضافی کمرجات کے افتتہ کے موقع پر کہی اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے بھکر سے سمیولا شاکری کی اس رپورٹ میں زیرہ بھکر میں واقعی تمام تھانہ جات اور چوکیوں پر پولیس ملازمین کو سہولیات کی فرامی اور زیرہ بھر میں امن و آمہ کا قیام میری اولین ذمہ داری ہے یہ بات ڈی پیو بکھر خالد مسود چودری نے دازل چوکی میں تعمیر کی جانے والے اضافی کمرجات کے افتتہ کے موقع پر کہی اس موقع پر ایم پی اے آمیر اینا شہانی ڈی ایس پی چودری تنویر احمد کے علاوہ ایسے چو آصف اقبال ایسے چو فاروق احمد اور ایسے چو عمران سرور بھی موجود تھے کہ ایک پولیس افسر ایک سپاہی ان کے جو پرابلمز ہیں اس کو جتنی آپ نے کوشش کی ہے حل کرنے کی چاہے یہ کھانے کے حوالے سے تھی چاہے دوسرے جو مسائل سے تو اس میں آپ نے پہلے بھی بہت کچھ کیا اور آپ سے ہی زیادہ امید ہے اور توقعات ہیں چوکی جو آج آپ کے سامنے جس کا آج ہم نے بقادر تتا کیا جب میں آیا تھا یہاں تھا جہاں بجیسے دو کمرے تھے اور نہ کوئی بیٹھنے کی جگہ تھی نہ کوئی کہیں واشنو تھا گئی کسٹرکشن جو کروائی اسے کم از کم تھانے چوکی پہ آنے والے سائلین اور ان کو انصاف فرام کرنے والے منصفین یعنی پولیس والے بائیزہ طریقے سے بیٹھ سکیں گے لوگوں کی بات سن سکیں گے اور ان کو اگر ان کو اچھا محول نہ دیا جائے وہ خود بیٹھنے کی جگہ ان کے پاس نہ ہو تو وہ لوگوں کیا انصاف دیں گے کچھا کے علاقہ میں داجل چوکی کی تعمیر سے پولیس کے گشت میں اضافہ ہوگا جس کی وجہ سے جرائم میں کمی واقع ہوگی سمیولا شاکری روز نیوز بھک کر کوہارٹ سے ایک خبر روز نگر میں شامل کریں گے آپ کو بتائیں کہ کوہارٹ میں ٹریفک پولیس نے شہریوں کو پریشان کرنے والے پریشر ہارن غیر ضروری جنگلوں اور ڈیکوریشن لائٹس کے خلاف خصوصی موہم کا آغاز کر دیا ہے مزید تفصیلات کوہارٹ سے محمد یاسیم کی اس رپورٹ میں کوہارٹ ٹریفک پولیس نے ڈی پی او عباس مجید مروت کی خصوصی ہدایت پر پریشر ہارن، سٹیپ ریکارٹ سزوکیوں کے غیر ضروری جنگلوں اور ڈیکوریشن لائٹس کے خلاف عوامی شکایات پر مہم شروع کر دی گئی ہے ٹریفک انچارج میاں نظام شاہ کے مطابق یہ مہم عوامی سہولیت کے لیے شروع کی گئی ہے ٹریفک سٹاف کے مطابق ان کے اس عمل سے عوام سکھ کا سانس لیں گے عوام اس پر بہت خوش ہے کہ کوہارٹ میں بھی جس طرح بیر مرکوں میں جارائم قائم ہو رہا ہے اس طرح کوہارٹ میں بھی جارائم کا خاتمہ ختم ہو جائے گا ٹریفک سٹاف کو یہ خصوصی احکامات ڈی پی او نے دی ہیں مہم نے شروع کی ڈی پی او سیب کی خصوصی دبیت پر یہ پریشر ہارن اور فلش لیٹ کی مطالقہ تو آج دوسرا دن نے اور ہم نے اس میں کافی محنت کی اور بہت زیادہ تعداد میں سنگوں کے سب سے ہمیں اتارے اور یہ مہم انشاءاللہ جائے رہے گا جب تک یہ تمام گاڈیوں سے ہم صاف نہ کرے اتارے کوہارٹ ٹریفک سٹاف کی اس مہم کو عوام کی بھرپور امایت حاصل ہے اور امید ہے کہ یہ خصوصی مہم کامیاب ہوگی کیمرمین سوہیل کے ساتھ محمد یسین آمان روز نیوز کوہارٹ موٹروے پولیس بیٹ 39 کنڈیاروں کی طرف سے فلیگ مارچ کیا گیا اس پی سجاد حسین بھٹی کا کہنا ہے کہ فلیگ مارچ کا مقصد موٹروے پولیس کی روڈ پر موجودگی ظاہر کرنا ہے تفصیلات بھی شامل کریں گے آپ کو بتائیں کہ موٹروے پولیس کنڈیاروں کی طرف سے اس اس پی سجاد حسین بھٹی کی سربراہی میں صدوجہ نوشہرو فیروز بھریا کنڈیاروں سے لے کر حالانی تک فلیگ مارچ کیا گیا اور اس فلیگ مارچ میں موٹروے پولیس کی تمام گاڑیوں اور افسران نے شرکت کی فلیگ مارچ کے موقع پر اس اس پی سجاد حسین بھٹی نے میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ موٹروے پولیس چوبیس گھنٹے روڈ پر لوگوں کی حفاظت کے لیے موجود ہے ہمارے آئی جی ڈاکٹر کلیم امام اور ڈی آئی جی شاہد حیات کی خاص اداعیات ہیں کہ روڈ استعمال کرنے والوں کو کوئی بھی تکلیف نہ ہو اور وہ ہر وقت موٹروے پولیس کو روڈ پر موجود پائیں موٹروے پولیس کی موجودگی کی وجہ سے لوگ دن ہو یا رات اپنے آپ کو روڈ پر محفوظ سمجھتے ہیں اس موقع پر ڈی ایس پی نوشاد احمد شیخ عصد اللہ عبدو اور ایڈمن آفیسر عبد الرشیر سہتو نے بھی موجودگی کا اظہار کیا آپ کو بتائیں کہ موٹروے پولیس کا مقصد ہے کہ روڈ پر حادثات میں کمی ہو اور لوگوں کی حفاظت کرنا ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے اور اب شامل کریں گے کمر بہاولپور سے تو ڈیپٹی کمیشنر بہاولپور اور ڈیریکٹر جنرل پارکس اینڈ ہارٹی کلچر آتھارٹیز آنا محمد سلیم افضل نے نئے خریدے گئے پانچ چریکٹرز کی چابیاں پی ایچ کے دفتر میں منقیدہ تقریب میں پی ایچ اے کے دوائیورز کے حوالے کی اس موقع پر ڈی جی پی ایچ اے نے کہا کہ خریدے گئے ٹریکٹرز شہر میں لگائے گئے پھولوں پودوں اور پاکس کی آبیاری میں مؤثر اور مددگار ثابت ہوں گے تقریب میں ڈیریکٹر ایڈنسٹریشن رانا قضافی ڈیپٹی ڈیریکٹر فنننس ارفانو حق ایسسٹنٹ ڈیریکٹر ایڈمن رزوان احمد ایسسٹنٹ ڈیریکٹر ہارٹی کلچر رانا مسرور ایسسٹنٹ ڈیریکٹر انجنرنگ وسیم اختر ایسسٹنٹ ڈیریکٹر مارکیٹنگ راو جازب سعید اور اکاؤنٹ آفیسر حافظ آصف نور اور دیگر سٹاف موجود تھا تقریب میں ڈیریکٹر ایڈمن رانا قضافی نے ڈی جی پی ایچے رانا محمد سریم افضل کو پی ایچے کی کارگردگی کے حوالے سے بریفنگ دی بعد ازان ڈی جی پی ایچے نے دفتر کا معاینہ کیا اور سٹاف سے ملاقات بھی کی روز نگر میں ابرک کریں گے ننکانہ کا تو آپ کو بتائیں کہ ننکانہ صاحب میں وزیرالہ پنجاب شہباز صریف اور سیکیٹری لائف سٹاک نسیم سعادی کی ہدایت پر دہی ترکیاتی پروگرام کے تحت بیوگان کو شفاف قرآندازی کے ذریعے مویشی تقسیم کرنے کی تقریب کائنکات کیا گیا اس موقع پر مہمانوں نے شفاف قرآندازی کے ذریعے 275 بیوگان میں مختلف مویشی تقسیم کیا گئے اس موقع پر گفتو کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ مویشی تقسیم کرنے کا مقصد بیوگان کو بائیزت روزگار کے حصول میں مدد فرام کرنا ہے تاکہ وہ بائیزت طریقے سے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے اس مقصد کے لیے اس سے قبل بیوگان میں شفاف قرآندازی کے ذریعے مرغیاں بھی تقسیم کی جا چکی ہے انہوں نے کہا کہ وزیرالہ پنجاب اور سیکٹری لائف سٹاک کی خصوصی ہدایت پر بیوگان میں مویشی تقسیم کرنے کے اس عمل میں میرٹ کو ولین ترجیح دی جا رہی ہے اور قرآندازی کے دوران کسی بھی صفحہ شیعہ دباؤ کو خاطر میں نہیں لائی جاتا مویشی حاصل کرنے والی بیوگان نے شفاف قرآندازی کے ذریعے مویشی فرام کرنے پر وزیرالہ پنجاب شہباز شریف اور سیکٹری لائف سٹاک نصیم صادق کا شکریہ آدھا کیا خبر شامل کریں گے جتوئی سے وزیرالہ پنجاب کے صاف دیہات پروگرام کے تحت یونین کونسل اور دیہات کی صدا پر صفائی موہم جاری ہے اسی حوالے سے یونین کونسل جھلانے میں بھی صاف دیہات پروگرام کے تحت صفائی کی جا رہی ہے وزیرالہ پنجاب صاف دیہات پروگرام کے تحت یونین کونسل اور دیہات میں صفائی کی جا رہی ہے اسی حوالے سے تحصیل جتوئی کی یونین کانسل جلاری میں صفائی جاری ہے اور یونین چیئرمن جلاری ملک عرشد مشتاق نے خود بھی صفائی مہم میں حصہ لیتے ہوئے صفائی کی اور اس موقع پر یونین چیئرمن جلاری اور علاقہ ملکینوں کا کہنا ہے کہ یونین کانسل اور دہات کی سطح پر صفائی سے ماحول صحت افضاء اور بیماریوں سے پاک ہوگا پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ دہات کی صفائی کی جانب سرکاری سطح پر کسی نے توجہ دی ہے یہ پروگرام ٹرائل بنیاد پر کیا جا رہا ہے اور کامیاب ہونے سے اسے مستقل بنیادوں پر لاغو کیا جائے گا علاقہ ملکینوں کی جانب سے اس پروگرام کو خوب سراہا جا رہا ہے پٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کے بعد اس شیخ و دنوشت کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے اتوار بازار میں خریداری کے لیے آنے والے شہری پھٹ پڑے کہتے ہیں مہنگائی نے متوسط طبقے کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے شہر اقتدار میں قائم اتوار بازار میں آئی شہریوں کا مزید کیا کہنا تھا بتا رہے ہیں محمد احمد اپنے اس رپورٹ میں پٹرولیوں مسنوات میں اضافہ کے ساتھ ہی ملک بھر میں مہنگائی کا جن آپے سے باہر ہو گیا اشیاء خرد و نوشت سے لے کر روز مرہ استعمال کی چیزیں بھی غریب عوام کی دسترس سے باہر ہو گئیں گاہکوں اور دکانداروں کے درمیان بھی قیمتوں کو لے کر چپکلش معمول بن چکی ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی سے قوت خرید ختم ہو کر رہ گئی ہے قریب عوام پہ کافی بوجھ پڑا ہے کیونکہ پٹرول بھی مہنگا کر دیا اور اس لحاظ سے کپڑا جوتے اور سبزی ہر چیز پہ اثر پڑا ہے پٹرول جب مہنگا ہوتے تو ہر چیز پہ اثر پڑتا ہے ہر چیز پہ اثر پڑتا ہے ہر چیز پہ مہنگی ہوتی ہے پٹرول کی وجہ سے گھٹی آمدنی اور گرانی کے سلاب کے آگے عوام بے بس دکھائی دیتے ہیں جبکہ حکومتی نمائندے صرف زبانی جمع خرچ سے کام چلا رہے ہیں مہنگائی کے ہاتھوں عوام پہلے ہی جانبلب ہیں پیٹرولیم مصنوعات میں حالیہ اضافے نے عوام کی رہی سہی خوشیوں پر بھی پانی پھیر دیا کیمرامین طبیب الرحمان کے ساتھ محمد احمد روز نیوز اسلام آباد آگے بڑھیں گے اور اب بات کرنے کے منڈی بہاو دین کی تو منڈی بہاو دین کی تحصیل ملک وال سے ملکہ تین ازلا کو ملانے والا وکٹوریا پل تین مازے بدستور بند ہے سیکڑو شہری جان ہتیلی پر رکھ کر کشتیوں کے ذریعے دریا عبور کرنے پر مجبور ہیں منڈی بہاو دین کی تحصیل ملک وال کے ملحقہ علاقے چک نظام میں تین ازلا کو ملانے والا وکٹوریا پل سیکڑو شہری روزگان کے سلسلے میں اور دیگر کام کاج کے لیے دریا عبور کر کے اپنی منزلیں مقصود پر پہنچتے ہیں مگر متعدد حادثات کے باعث انتظامیہ نے موٹر سائیکل سواروں کے ریلوے لائن کے اطراف میں بنے راستے کو بند کر دیا جس کے بعد شہریوں کو شدید مشکلات درپیش ہیں قریباً تین ماہ سے سینکرو شہری کشتیوں کے ذریعے دریا عبور کرنے پر مجبور ہیں اس طریقے سے سفر نہ صرف دیگر حادثات کا سبب بن سکتا ہے بلکہ کسی بھی وقت قیمتی جانوں کے زیاہ کا احتمال رہتا ہے شہری فی موٹر سائیکل پر چانس روپے فی کس بیس روپے دے کر دریا عبور کر رہے ہیں اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے دوران ان کا کہنا تھا کہ حکومت متعدد بار ٹریفک پل بنائے جانے کے جھوٹے خواب دکھا کر عوام کی آنکھوں میں دھول چونک چکی ہے جبکہ ایپ فینس اور فیزیبلیٹی کی رپورٹ کی منظوری کے باوجود ابھی تک مستقل میں قریب پل بننے کے کوئی امکانات نظر نہیں آتے انہوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ وکٹوریا پل پر لگے لکڑی کے پشتوں کی مرمت کر کہ اسے موٹر سائیکل سواروں کے لیے کھولا جائے تاکہ شہنیوں کی مشکلات کا ازالہ ممکن ہو سکے تاکہ شہنیوں کی مشکلات کا ازالہ ممکن ہو سکے نہ ادھر آنے جانے کوئی نظام ہے نہ کوئی پول ہے کوئی نہ کوئی آج ساتھ پیش آ سکتا ہے بچے ہمارے چھوٹے چھوٹے ہیں نہ ادھر کوئی جانے کا کوئی اور متبادر راستہ ہے لہذا حکومت کو چاہیے جلد جلد پول بنایا جائے تاکہ عوام کو آسانی ہو روزنگر میں خبروں کا ایک سلسلہ جاری رہے گا لیکن یہاں پر لیں گے ایک مختصر سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا ہمارے ساتھ رہے گا یہ اپنی چوری اپنی کرپشن اپنی لوٹ مار کا پیسہ بچانے کے لیے پیش ہو رہے ہیں ہمارے ہی کوئی نقلوں پیسان نہیں کر رہے قطر کے خلاف تو اس وقت ساری فضا بن گئی ہے اس کی بنیاد ڈانل ٹرمپ نے اپنے دورے میں رکھی کہ حسین واز کے بارے میں میں نے ایک بات لکھی جلدہ میں ہی ان کے لوگوں نے ایک کونے پہ گھیر لیا جا الیکٹریٹ ریپرزنٹیٹیو ہوتے ہیں ان کا تو کام یہی ہوتا ہے ڈوبیسٹک اور انڈرنیشنل پالیسی جو بھارن پالیسی کہتے ہیں اس کو فاملیڈ کرنا ہے پاہ یہ پاکستان یا جیشری کی تلزلیل کرتا ہے وہ نا اہل کا آتیا جاتا ہے پاکستان کے اندر انڈر گراؤنڈ پارٹک کی فیوریفکیشن یا ان کو کلیننگ کے لیے کوئی لیجسلیشن ہی موجود نہیں ہے یہ آرام سے اپنا ایک اصاب نہیں کرائیں گے یہاں تو شک کریں کہ بیٹھیں عدالت جو فیصلہ کرے ٹھیک ہے یہ ماننے والے نہیں ہیں اور سب کہتے تھے کہ قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہے جب پیچھے دیکھا تو بندہ بندہ نہ بندی کی جاؤ کیا وہ تصویل کے زمرے میں آتی ہے وہ پاکستان خدا کی قسم پاکستان میں اس سے بائزت طریقے سے کوئی انسان پیش ہی نہیں ہوا ایک یہ پروگرام انالسز ہر جمعرات اور جمعہ کی شب آر بچ کر پانچ منٹ پر صرف روز نیوز پر سیدھر مال روڈ کی سنٹرل لوکیشن پر واقعی جدید درز عمل پر بنیاد کردار روف اعمال کے تھرڈ فلور پر واقع ہے چائنیز جمپا ریسٹورین یہاں پر آپ اچھے محول میں چائنیز کھانا کھا سکتے ہیں چمپا چائنیز ریسٹورینٹ کو کھانوں کے آنا میار کے باعث کنٹرومنٹ پورڈ کی طرف سے فرسٹ پرائز بھی مل چکا ہے چمپا چائنیز ریسٹورینٹ کا شمار پینل اکوامی فوڈ چین میں ہوتا ہے اس ریسٹورینٹ میں بچوں کی دلچسپی کا خیال نٹھتے ہوئے ایک پلے ایریا بھی مقتص کیا گیا ہے انہی خصوصیات کے باعث یہ بچوں اور بڑوں میں بے حد مقبول ہے یہاں پر آپ بار بار آنا چاہیں گے چنپا چائنیز ریسٹورینٹ آپ کے امیدوں کا مرکز آپ کی سوچ کے این مطابق بہدرین لوکیشن اور امدہ چائنیز خانوں کے لیے چینیز چنپا ریسٹورینٹ کا وزٹ ضرور کریں موسیقا خیریہ سے ہیں آپ بلکل بلکل ٹھیک خان صاحب بتائیں کہ سیاسی صورتحال کیسی جا رہے ہیں پاکستان کی جمہوریت کی تاریخ میں بڑا اہم ساتھ ہوئے ہیں موسیقا موسیقا پاک بھارت تعلقات کی علجنے ہو یا پاک امریکہ تعلقات کی گرہیں موسیقا کہ شدگردی کے خلاف جنگ ہو یا فاٹا اور بدونستان میں جاری پروکسی موسیقا موسیقا افغانستان سے ابر پہ چیلنج ہوں یا سی پیک سے پھوٹتے امکانات کر جہانے نو موسیقا 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 Freodynamics حسنر ان لوگک موسیقی ٹھیک جمال ان پر ط F آپ ٹ٠٠٠٠٠ٰ ہے لتا ہمارے جانبوں نے کبھی پیٹیاری رہا ہے جلاللہ سے ہمارے جب آپ کو بعضی طریقت میں جدا ہمارے جانبوں نے اپنی امید وقت کیا امید ہمارے طور پر مرد ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے روز نگر میں اب روک کریں گے فیصلہ باد کا آپ کو بتائیں گے فیصلہ باد اگریکلٹر یونیورسٹی میں کسان ملے کا اینکات کیا گیا کسان ملہ پانچ روز تک جاری رہے گا اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے فیصلہ باد سے نصار احمد خان کی اس ریپورٹ فیصلہ باد ذریعی یونیورسٹی میں پانچ روزہ ربی فیسٹیبل شروع ہو گیا ربی فیسٹیبل کسان ملے کے ساتھ ساتھ فور سٹیٹ نوجوانوں میں لائف موسیقی کے مقابلے ہارٹ اور کلر پینٹنگ کے مقابلے بھی شامل ہیں ذریعی یونیورسٹی میں ہونے والے فیسٹیبل میں طلبہ کا کہنا تھا ملہ معاشرہ سے بہت اچھا ہے اور باہر سے آؤٹسائیڈر آئے ہوئے ہیں اور سب سٹوڈنٹس بہت انجوائے کر رہے ہیں انکلیوڈنگ ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں ملے کو یہاں پہ سب سٹوڈنٹس کافی خوش دکھائی دے رہے ہیں یہاں پہ کافی مزا آ رہے ہیں اس طرح کی اگر ایکٹیوٹیز ہوتی رہے ہیں تو سٹوڈنٹس تھوڈے خوش رہتے ہیں اور بڑھائی پہ بھی زیادہ دھیان دیا جاتا ہے اور یہ فیسٹیبل آرگنائز کرتی ہے تاکہ باہر کے لوگ آئیں اور انجوائے کریں فیسٹیبل میں طلبہ کا کہنا تھا کہ ہم لوگ آئیڈیا دے رہے ہیں فلیور ٹی کا جو کہ پاکستان میں لوکلی پروڈیوز نہیں کی جا رہی ہے اگر یہاں پہ فلیور ٹی کنزیوم کی چاہ بھی رہی ہے تو اس کو لوگ انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے امپورٹ کرتے ہیں اور اس کو یوز کرتے ہیں تو ہم یہ دومیسٹک لیول پہ پروڈیوز کرنا چاہا رہے ہیں اور اس کے لئے ہم انڈریسٹرز کو اٹریکٹ کر رہے ہیں پانچ روزہ فیسٹیبل میں کھانے پینے کے مختلف سٹار لگائے گئے جسے طلبہ و طلبات نے خوب انجوائے کیا کسان ملے میں سائنس ٹیکنولوجی کو مطارف کروایا گیا ٹیکنولوجی کے مطلق سٹوڈنٹ نے کہا اور یہ ہم نے ایک ایسی ہرکراب بنائی ہے جس کی نیوگیشن کیلئے پائلٹ کی ضرورت نہیں دی اس کی ٹیک اپ اور لینڈنگ ہم مینوالی کرتے ہیں باقی اس کو ہم پری پروگرام میشن پلینر ایک ساب فیر ہے جس کے ذریعہ ہم اس کو کوارڈینیٹس ہی تھی یہ کوارڈینیٹس فالو کر گئی یہ اپنی نیوگیشن کرتا ہے یہ سی ہون تاؤزنٹ فیڈ تک یہ فلائی کر سکتا ہے اس کی ریموٹرین جو ہون کلی میٹر ہے اس کے بعد ہم اس کو آٹو موڈ پر چھوڑ دیں آٹو موڈ پر یہ سی ہون تاؤزنٹ فیڈ تک فلائی کر سکتا ہے فیسٹیول میں دیہاتی کلچر بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا رہا فیصلہ باد اگری کردی یونیورسٹیسٹی میں ہونے والے کسان ملے میں طلبہ نے ٹیکنالیو کی دنیا میں اپنا لوہا منوایا طلبہ کا کہنا تھا کہ اگر حکومت ہمارا ساتھ دے تو پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کر سکتے ہیں کیمرامن شکیل آمد کے ساتھ نسار آمد خان روز نیوز فیصل آباد روز نگر میں اب ایک دلچسپ خبر شامل کریں گے لودرہاں سے تو لودرہاں میں گورنمنٹ سکولز کی تعلبات کے مابینے ٹائیکوانڈو کے مقابلے کروائے گئے دہی علاقوں کی تعلبات نے بھی ٹائیکوانڈو کھیل میں خاصی محارت کا مظاہرہ کیا آٹھ گورنمنٹ سکولوں کی تعلبات نے ٹائیکوانڈو کھیل میں حصہ لیا ٹائیکوانڈو کھیل جیتنے والی تعلبات میں ٹرافیاں بھی تقسیم کی گئیں تعلبات کا کہنا ہے کہ ٹائیکوانڈو نہ صرف اچھا کھیل ہے بلکہ ایک بہترین ہتھیار ہے جسے سیرف دیفنس کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے موجودہ حالات میں تعلبات کو یہ کھیل ضرور سیکھنا چاہیے گورنمنٹ سکولوں کی تعلبات کی طرف سے ٹائیکوانڈو کھیل کا خوبصورت مظاہرہ کرنے پر ٹائیکوانڈو کھیل کے ماسٹر زمیر حسین حاشمی کی کاوشوں کو بھی سراہا گیا اور اب خبر شامل کرنے کے لوہر دیر سے آپ کو بتائیں کہ لوہر دیر تیمرا گرہ میں پہلا مرہوم قاضی حسین احمد ہاکی ٹورنمنٹ کا فائنل میچ البدر کلب اور ینگ سٹار کلب کے درمیان کھیلا گیا فائنل میچ کے ممانے خصوصی وزیر خزانہ مزر شید ایڈوکیٹ تھے وزید تفصیلات جانیں گے لوہر دیر سے مالک فیض کی اس رپورٹ میں پھر دیر تیمرگرہ ریسٹراؤز گراؤنڈ پر پہلا مرہوم قاضی حسین احمد ہاکی ٹورنمنٹ منقض ہوا جس میں زلہ برکی ٹیموں نے احسان لیا پرنمنٹ کا پائنل میچ البدر ہاکی کلب تیمرگرہ اور ینگ سٹار ہاکی کلب تیمرگرہ کے درمیان کھیلا گیا پائنل میچ کے مہمانے خصوصی صوبائی وزیر خزانہ مزر پسیل ایڈوکیٹ تھے اس کے علاوہ نازی تسیم منڈا ہمائیون خان و نازیم بلامبٹ امران الدین ایڈوکیٹ و وزیلی نازی محمد رسول خان سمیت کا صیرت عداد میں علاقائی مشرار نے شرکت کی پائنل میچ میں دونوں ٹیموں کی کلاڑیوں نے خوب جوہر دکھایا مگر بلاخر البدر کلب نے ینگ سٹار کو ایک دوشی سکت دے کر پائنل میچ اپنی نام کر لیا پائنل میچ میں نمائیہ کرکردگی دکانے والی کلاڑیوں میں زلی نازیم محمد رسول خان اور وزیر خزانہ مزر پرسیل ایڈوکیٹ نے انعامات تقسیم کیے اور ارگنائزنگ کمیٹری کیلئے پچتر ہزار روپے کا اعلان کیا جبکہ نازیم تیسیل منہ حمایونخار اور نازیم بلامبٹ امراندین ایڈوکیٹ نے بھی پچیس ہزار روپے کا اعلان کیا آخر میں زلی نازیم اور وزیر خزانہ مزر پرسیل ایڈوکیٹ نے کلاڑیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم ارگنائزنگ کمیٹری کے بہت مشکور ہیں کہ جنہوں نے مرہوم قاضی حسین احمد کے نام پر ٹورنمنٹ منقض کیا اور کہا کہ جماعت اسلامی نے ہمیشہ نوجوانوں کو کیل کود کے مواقع براہم کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ اسی طرح کیل کود سے ایک صحتمن واشرہ وجود میں آتا ہے کمیرمن جمشید کے ساتھ ملک فیض روز نیوز لوردیر تیمرگرہ باجوڑ ایجنسی میں امن کے قیام کے بعد پہلی بار منقض ہونے والا انصاف کرکٹ ٹورنمنٹ اختتام پذیر ہو گیا مزید تفصیلات باجوڑ ایجنسی سے محمد صفدر کی اس ریپورٹ میں باجوڑ ایجنسی میں امن کے قیام کے بعد پہلی مرتبہ تحصیل سلارضی کے علا کر آگان میں انصاف کرکٹ ٹورنمنٹ کا انکات کیا گیا جس میں تحصیل سلارضی کے چالیس ٹیموں نے حصہ لیا جس کا پائنل میچ پشت الیون اور حاجی آباد الیون کے درمیان کیلہ گیا پشت الیون نے سنسنی حیز مقابلے کے بعد حاجی آباد الیون کو شکست دے کر پائنل اپنے نام کر لیا پائنل میچ دیکھنے کے لیے گراؤن میں تماشائیوں کی بڑی تعداد موجود تھی پائنل کے مہمانے حصوصی پی ٹی آئی باجوڑ کے سینئر اہنمان ورزیبھان کے پرزن سکندر زیبھان نے کلالیوں میں نامات تقسیم کیے کرکٹ کے شائعکین نے روز نیوز کو بتایا تحصیل اتمن خیلہ جیسے کہ پوری باجوڑ میں تمام تحصیلوں میں کیلوں کی شعبے میں کپی کمیاں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن یہاں پر جب میں آیا اس ٹورنمین میں تحصیل اتمن خیل سے تو بہت زیادہ کراوٹ ہمیں دیکھنے کو ملی تو مجھے کپی خوشی ہوئی اور میچ جس انداز سے ہو رہا ہے ہم کپی انجائی بھی کر رہے ہیں مگر جس طرح ہمارے دوست نے بتایا کہ یہاں پر تولی دینوں میں ڈیم بننے والا ہے تو یہ ایک چوٹا سا گراؤن ہے یہ بھی ختم ہونے والا ہے تو میں دیکھ رہا ہوں اور پریشانی بھی ہو رہا ہے کہ پھر ہمارے نوجوان کیا کریں گے ایسے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں پہ جتنے بھی صاحب حصیت لوگ ہیں باجوڑ میں ان کو چاہیے کہ ہمارے ینگسٹرز کی حصلافظائی کریں ان کے حصلافظائی کس طرح ہو سکتی ہے ان کے حصلافظائی اس طرح ہو سکتی ہے کہ جتنے بھی ٹورنمنٹس کا نقاط ہوتا ہے یہاں پہ اگر ینگسٹرز کسی کو انوائٹ کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ وہاں پہ جائے یہ ان سے ان کی بہت زیادہ حصلافظائی ہوگی اور ان کے اعتماد میں اضافہ ہوگا اور دوسری بات یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ٹورنمنٹس جو ہیں وہ بنے صرف کرکٹ کے نہیں فٹبال کے یا اور بھی جتنے بھی سپورٹ سے ایسے ٹورنمنٹس کا انقاد ہونا چاہیے کیونکہ یہ جو ہے میں پہلے بھی میں نے آپ کو عرض کیا کہ سپورٹس جو ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ایسے ٹورنمنٹس کا انقاد ہو تاکہ ہمارے قوائل کا ہمارے فاتا کا ایک پوزیٹویو میسج جو ہے وہ آگے کنوے ہو باجول ایجنسی میں اس طرح کی سرگرمی یا سیکورٹی پورسز باجول لیویز اور قبائل عوام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کیمرمین حبیب الحق کے ساتھ محمد سبدر نمائندہ روز نیوز باجول ایجنسی کوئٹا سمیر بلکستان کے مختلف ازلا میں حالیہ بارشوں اور برد بارش کے بعد سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا محکمہ موسمیات نے روامہ کے دوران مزید بارشوں کی پیش گوئی کی ہے جبکہ آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بلک کے بیستر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہنے کا امکان ہے کوئٹا سمیر بلوچستان کے مختلف ازلا اور بالا علاقوں میں ہلکی بارش کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا محکمہ موسمیات کے مطابق کوئٹا بلوچستان سمیر باہت زنوبی اور شمالی ازلا میں مزید بارشیں متوقع ہیں تاہم نو اور دس جنوری کو صوبے کے شمالی علاقوں میں بارش کا امکان ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ یہ بارشیں خوشک سالی سے متاثرہ علاقوں کے لیے بھی سود مند ثابت ہوں گی محکمہ موسمیات کے مطابق گلگت بلدستان کے زلہ اسطور میں منفی درس اسکردو گوپس اور کلام میں منفی آٹھ ہنزہ بکروڈ کوئٹا اور دیر میں درجہ حرارت منفی چھے ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا روز نگر کے اس بلڈن سے فیل وقت اتنا ہی ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈلائنس کے ساتھ دیکھتے رہیے روز نیوز موسیقی